اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا ایدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں پر سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کرتے ہیں ڈی جی آئی سائے جنرل عدی منجم دو سال دس مہینے عہدے پر برقرار رہنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں جس کے بعد ڈی جی آئی سائے جنرل آسم ملک نے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا ہے اب جنرل آسم ملک کے بطور ڈی جی آئی سائے عہدے کا چارٹ سنبھالتے ہی عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سٹیٹمنٹ خاصہ مانی خیز بھی ہے تشبیشناک بھی ہے اور جس جانب حالات جا رہے ہیں اس کی جانب اشارہ بھی کر رہا ہے اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے وقت میں کس قدر امپورٹنٹ ہے میں اس طرف آتا ہوں اور ساتھ ہی ایک سٹوری جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاک فوج کے حاضر سروس اور ریٹائر فوجی افسران جو مختلف سبل اداروں میں کام کر رہے ہیں شہباز شریف دور میں تائینات ہوئے ہیں ان کی داداد مشرف دور زمی زیادہ ہو گئی ہے یعنی پریزنٹ مشرف کے دور میں جو ریٹائر اور حاضر سروس فوجی افسران کام کر رہے تھے مختلف سبل اداروں کے اندر وہ ظاہر ہے مارشل لاو کا دور تھا اور جو فوجی افسران ہے اسے والے داروں کے اندر برائے راست کام کر رہے تھے سمجھ آتی ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا دور تو کوئی مارشل لاو کا دور نہیں ہے یہ تو ایک سیویلین حکومت ہے بظاہر تو سیویلین حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ سرانے میر کی آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے تو ہ شہباز شریف صاحب کا دور حکومت بظاہر تو سیویلین گارمنٹ ہے یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ الیکٹڈ گارمنٹ ہے سیویل حکومت اس وقت ملک پہ مراجبان ہے لیکن بظاہر ایسا ہے حقیقتا جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس کے مطابق تو معاملات مختلف ہیں مشرف دور سے بھی زیادہ افسران جو ہے اتائنات ہوئے ہیں پھر نادرہ کا جو ڈیٹا لیک اور اس میں سیکڑوں کی تعداد میں افسران انکوائری لگنا ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا یعنی ہاف س ایسے لوگوں کی ہونا جن کو ڈسمس کر دیا جانا اس کے بعد چیرمن نادرہ ایک حاضر سروس فوجی آفیسر کو لگائے جانا اس کے بعد ایف پی ایسی کا چیرمن ہو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سپارکو سمیہ جو دیگر ٹیکنیکل ادارے ہیں وہاں پر بھی فوجی افسران تائنات ہو تو بتائی جاتا ہے کہ دھائی سو سے زائد ایسے ریٹائیڈ اور حاضر سروس فوجی افسران ہیں جن کو سیول اداروں میں ڈپلائی کیا گیا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے جو اس وقت کی حکومت کا نقشہ بھی بتا رہی ہے اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو کار سرکار ہیں وہ اصل میں چلا کون رہا ہے مملکت کے جو نظام النسق ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے تو اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہ کون ہے آپ بہت خوبی واقف ہیں آچھا آپ آج صبح کے ویلاغ میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گیارہ بجے جو سماعت ہونے جاری ہے اس میں ہوگا کیا آہ تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے بینچ میں بی انکار کیا لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بیٹھنے سے انکار کیا ریکیوز نہیں کیا یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کیس کی سماعت میں شریک نہیں ہو گیا وہ جو پوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے معذرت کر لی ایسا نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ پریکنس ان پوسیجر آرڈیننس آیا ہے پہلے اس پر معاملہ سیٹل کیا جائے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے کازی فائزیسہ صاحب نے کہا کہ منانے کی کوشش کریں گے نہیں مانے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیوزڈے یعنی کل کوئی نیا بینچ کانسٹیوٹ کر دیا جائے گا اب جسٹس منیب اختر صاحب آرٹیکل سکسی تری اے کی جو پہلی ججمنٹ ہے یعنی اوریجنل ججمنٹ ہے اس کے آتھر ججیں وہ ججمنٹ ان کے ہاتھ سے تحریر کی ہوئی ہے ان کا اس کیس کے اندر نہ بیٹھنا یقینا یہ بڑا سمبولک ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور کیا بات ہے کہ آپ پریکٹس ان پ پوسیجر آرڈنس کی اوپر سینئر پیونی اور سینئر موسٹ جج کی اعتراضات پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو سننا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں اور آپ اتنی اجلت میں کیوں ہیں اتنی اجلت میں آپ سکسٹی تری اے کا جو چیلنج کرنا ہے ریویو ہے وہ کیوں ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں اس سے جو تانے بانے ملتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کا جو پلان ہے اور کانسٹیوشل امینڈمنٹس پاس کرانا چاہتے ہیں تو جڈیشری بھرپور ایانت اور سہولت کاری کرنا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے ڈیفیکشن کلوز جو ہے اس کو امنٹ کیا جائے بوٹ شمار ہو جائے اور رکنیت بے شک جاتی ہے تو چلی جائے آج ہی بلاول بھٹو صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت وہ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں وفاق میں اور انہوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے وہ یہ کہا ہے کہ کوشش یہ کریں گے کہ صبحی سے تا کے اوپر بھی آئینی عدالت بنائی جائے اور اس سلسلے میں وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت بھی کریں گے یعنی بلاول صاحب اس حد تک بات کر رہے ہیں حکومت بہت زیادہ جلدبازی میں دکھائی دیتی ہے اور ظاہر ہے اسٹابلشمنٹ بھی بہت زیادہ جلدبازی میں دکھائی دیتی ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹ نو جنرل آسف ملک صاحب انہوں نے آج اپنے اہدے کا چارج سنبھالا ہے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی دو سال دس مہینے رہے ان کو ایک سال کی ایکسٹینشن بھی م ہے وہ اکتوبر دوزار پچیس میں سکیجولڈ ہے یعنی یہ آئے ہیں تو یہ بھی کمو بیش ایک سال تک رہیں گے لیکن اگر مدت ملازمت بڑھا دی جاتی کانسٹیوشنل امنڈمنٹس کے ذریعے سے اور اب جو پلان زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ دو سال جو ہے مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی وہ سیول سرونٹس کی ہوگی وہ ملٹری سے ہیں یا وہ سیول بیروکرسی سے ہیں وہ ججز ہیں ان کی مدت اگر دو سال بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو ڈی بھر اکتوبر دوزار پچیس میں وہ ریٹائر نہیں ہوں گے بلکہ اکتوبر دوزار ستائیس تک بات چلی جائے گی اور اسی طرح چیف آف دی آمی سٹاف کی مدت بھی ہے چیف جسس آف پاکستان کی بھی ہے اور جتنے سیول اور ملٹری بیروکرسی کے آفیسٹرز ہیں ان سب کی مدت ملازمت دو سال تک بڑھے گی اچھا اب آج ڈی جی آئیس آئے ہیں یقینا ان کا چارج زیوم کرنے کے بعد کچھ اس کے پولٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گے سیاسی نقشہ بھی تبدیل ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہی کے دن امران خان صاحب کا اپنی قیادت کی اوپر برہمی کا اظہار کرنا بیریسٹر گوہر سے متعلق یہ کہنا کہ بزدل آدمی ہے اس کو تو فارق کرو ایسا سٹیٹمنٹ امران خان کی طرف سے آنا پھر عظم سواتی کی طرف سے کلائریفیکیشن دینا تو کہنا کہ آپ وضا بہاتے دینے کیلئے آگئے ہیں ان کو سنب کرنا خاموش کرا دینا اور پھر یہ کہنا کہ ہر صورت مجھے اگلے ہفتے ڈی چوک میں احتجاج چاہیے ڈی چوک میں پہنچنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاور ٹاکس ٹو پاور والا معاملہ ہے نا کہ اب پریشر بڑھایا جا رہا ہے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو تباو بڑھایا جائے گا اور پھر چودہ اکتوبر کو شنگھائی کاؤپریشن ارگنائزیشن جو ایسیو کانفر پاکستان میں ہونے جاری ہے سننے میں آ رہا ہے کہ چودہ اکتوبر کو کیونکہ چینی جو ہے وہ صدر بھی پہنچیں گے اور چینی وزیراعظم جو چینی قیادت ہے آپ کیوں کہہ لیجے کہ وہ پاکستان میں پہنچ رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر یہ احتجاج اور پھر یہ سٹراتیجی یقینا انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے تو انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ بھی جو ہے وہ یہ سارے معاملہ دیکھ رہی ہوگی تو حالات جس فیز میں د داخل ہو گئے ہیں جس سٹیپ میں داخل ہو گئے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف تو انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کے اوپر بھی انٹرنیشنل آئیز کیا جائے گا معاملے کو جو لوکل اسٹابلشمنٹ جس نے کچھ تبدیلیا کی ہیں نئے لوگ آ رہے ہیں نئی پوزیشن سنبھال لے ہیں تو ان کی پوزیشن سنبھالتے ہیں ان کو سیٹل ہونے کا موقع نہ دیا جائے اور دباؤ بڑھایا جائے اور اس دباؤ کو بڑھانے کے بعد اپنا مقصد اچیو کیا جائے اور اور پھر جو جنیشل پولٹکس ہے وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان کو چھو رہی ہے اور یہاں پر بھی اب وہ معاملہ اس حد تک نہیں رہے گا کہ صرف یہ ایکسچینج آف ورڈز تک رہے بلکہ ٹینجبل اس کا آؤٹکم نظر آتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ کچھ ایسا نہ ہو جو ریاست کے مفاد میں نہ ہو ریاست مخالف ہو اور پھر اس کے بعد اس کو سنبھالنا یا اس کے آگے بند باندھنا مشکل ہو جائے آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی کر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پہ رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائے گا مجھے رہان تارک کو اجازت دی جب میں بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم